بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفونا نعمت اللہ ثم یمکرونہا وَأَكْتَرُهُمُ الْكَافِرُونُ صلوات بڑا محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد چادہ سو تہتالی سجری کے عشرِ آئی ازا کی مرکزی مہمبار کا دو بگاڑ فیصل آباد محمد آج پہلی تقریر سمان سمان رہے ہیں یہاں کی تحریر کا جو عنوان معیت دیا گیا ہے وہ ہے وسائلِ معارفت وسائلِ معارفت پر انشاءاللہ آپ سے کچھ حاصل کریں گے اور انھی امور پر بات ہوگی کہ معارفت کیوں ضرور ہے عرفان کیوں ضرور ہے شلاف کیوں ضرور ہے پہچاننا کیوں ضرور ہے اور یہ جس فرشِ ازا پر ہمارا آپ اس میں پیٹھے ہوئے ہیں یہ فرشِ ازا سب سے بڑا وسیلہِ معارفت ہے سب سے بڑا وسیلہِ معارفت کی فرشِ ازا اور میں یقیناً یہ بات کہنے میں حق بجانے ہوں کہ جہاں جہاں بھی حق پسندی ہے اور جہاں جہاں بھی حق کی طرف سفر ہے چودہ سا برس سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو بھی حق کی طرف آیا وہ دو ہی شخصیات سے متاثر ہو کر آیا یا تو حسین سے یا مادرِ حسین سے سبالاللہِ 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 یا تو حسین اسے فرشِ ازا کی طرف لے کر آئے گا یا مادرِ حسین اسے فرشِ ازا کی طرف لے کر آئے گا یعنی جہاں پر بھی حق کی طرف سفر ہے وہ بغیرِ حسین نابقن ہے یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور حسین کو نہ جانتا ہو کوئی قرآن پڑھے اور حسین کو نہ جانے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسین کو جانتا ہو اور قرآن کو نہ جانتا ہو چو جو سماسہِ حسین ہیں جو عارفِ حسین ہیں وہی عارفِ قرآن جانتا ہے وہی قرآن کی قرآن جانتا ہے جو حسین کا عدب جانتا ہے وہی قرآن کا عدب جانتا ہے جو حسین کی تفصیل جانتا ہے وہی قرآن کی تفصیل جانتا ہے یہی ایک جبلہ مسلم سے اخیر نے جب کوفے میں داخل ہوئے اور خدوہ دیا ہے تو مسلم کے بڑے خدوے میں سے ایک جبلہ ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ فاطلو یا اہل کوفہ اے اہل کوفہ ذرا عقل سے کام لو اترک تم ابا عبداللہ تم اس ابا عبداللہ کو چھوڑ رہے ہو جو تفصیل کتاب ہے تم اس ابا عبداللہ حسین کو چھوڑ رہے ہو ایک شاہد کمور کے لیے ایک شرابی کے لیے اسے چھوڑ رہے ہو جو قرآن کی تفصیل ہے جو تفصیل کتاب ہے یعنی مسلم نے یہ جبلہ کہہ دیا مسلم نے یہ جبلہ سمجھا دیا مسلم نے وہ مسلم مسلم نہیں جو حسین کو نہ جان جا ہوا مسلم نے یہ جبلہ لکھوا دیا سبس کرواتے ہیں سبس کرواتے ہیں سبس کرواتے ہیں اس تاریخ پر کہ ہاں اگر کبھی نہ تفصیل قرآن لکھنا چاہو اگر کبھی تفصیل قرآن لکھا چاہو تو سفوں کے سفے بھر دوگے جلدوں کی جلدیں بھر دوگے کہیں کسی نے بھی زندوں میں تفسیر پران لکھی وہ شر کا سب صحیح ہے شر کی محنتوں کو سلام شر کی محنتوں کا اعترام شر کی محنتوں کا عدد لیکن شر کی محنتیں ایک دھرام اور مسلم کا جملہ ایک طرف کہ ان دو تیس جلدیں تفسیر قرآن میں وہ تیس جلدیں ایک طرف اور تفسیر کا ایک جملہ ایک طرف تفسیر قرآن کا ایک لئے میں ایک طرف یا تو تیس جلدیں ان دو تفسیر میں یا نام حسین لکھتو تفسیر یا نام حسین لکھتے ہیں تجھے بتاؤ یہ گیا ہے جو قاملہ حربلہ کی طرف اس میں ایک ایک شخص مفسیر قرآن تھا بڑی آسانی صورہ آپ کے سوالہ ایک ایک شخص جسے حسین چندہ لائے تھے سب مفسیر قرآن تھے اس لیے کہ سب حسین کو جانتے تھے یہ پیچھوالے حضرات میرے آباز مہت رہی ہے اور میرے پوش پر جو پیٹھ رہے ہیں جن کی وجہ سے میرے پوش مضبوط رہتی ہے انہوں نے سب کو سلامت رکھے سب مفسیر قرآن تھے سب مدبر قرآن تھے سب تفسیر قرآن جانتے تھے سب تفسیر قرآن جانتے تھے سب اللہ کو پہچانتے تھے اس لیے کہ حسین کو پہچانتے تھے جس نے حسین کی تفسیر کر لی سمجھ لو اس نے قرآن کی تفسیر کر لی جس نے قرآن کا اعترام سکھایا اس نے قرآن کا اعترام سکھایا اس کا نام ہے حسین جس نے قرآن بچایا اس کا نام ہے محمد جس نے قرآن بچایا اس کا نام ہے حسین اگر آج کہیں دنیا کے کسی سبتے سے کوئی جاہلوں اجھل کوئی ابو جہل قرآن کی بے حرمدی کرتا ہے تو اس کو جواب دے دو کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے اسے تم نے انجیل خمیہ ہوا ہے اس قرآن کا ایک ہی مپسر ہے اس قرآن کا ایک ہی تصریح کرنے والا اس قرآن کی ایک ہی تصریح کرنے والا ہے ہمارے ہاں تصریح ہیں اور قرآن کے نسخے الگ نہیں تصریحیں الگ ہو جاتی ہیں اس لئے پیغمبر نے کسی آیت کے بارے میں کوئی قول کہا ہے کسی کو وہ قول میں اثر آ گیا کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے کسی کتاب میں تصریح کو جنگ ہو جاتی ہے یقینا ہر تصریح تو ہمارا صلاح لیکن قرآن کا نسخہ ایک ہی ہے قرآن کا نسخہ ایک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ ابو بگر والا نسخہ الگ ہے عمر والا نسخہ الگ ہے عثمان والا نسخہ الگ ہے قرآن کا نسخہ ایک ہی ہے اور وہی نسخہ ہمارے آئمان نے انڈوش کی ایک ہی لئے دب آج ہے کہ علی وہ قرآن لے کر آئے چاہیے جو پیغمبر لے کر وہاں سے آئے چاہیے علی تنزیر و تربیر کے دبان سے وہی قرآن لے کر آئے چاہیے وہی امت کو قرآن دے رہے سے یہ جو اپنی حاصل صورت کے ساتھ نازل ہوا ہے لیکن دور عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ قرآن جمع کیا گیا اور اس کے بعد وہ قرآن ہمارے صاحب نے آ گیا اور پھر ہر امام نے کہا یہ قرآن میں کوئی صحیح ہو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ترتیب کے دبان سے یہ قرآن میں اثر نہیں ہے کیسے تنزیل کے دوار سے اترا اس لیے تنزیل کے دوار سے پہلا سورہ ہے اکرا سب سے پہلے سورہ اکرا اترا لیکن اس قرآن میں جو تردیب کے دوار سے پہلا سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہم گیا اور اس کے بعد سورہ بقرا اور اس کے بعد سردیب آگے جلتی ہے لیکن قرآن کے نسخیں گئی نہیں ہیں ان کا نسخہ الگ آپ کیا یہ ہوتا رہا کہ مطا کی انجیل الگ ہے یوہنیٰ کی انجیل الگ ہے یوہنیٰ کی انجیل الگ ہے مدہ کی انجیل الگ ہے اور مختلف نسخ انجیل کیا یہاں قرآن ایک ہی ہے قرآن تن بھی ایک آج بھی ایک اپتیام مقتیب رہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر ہونی چاہتے ہیں اور ناظر جملہ کے حوالے کے بعد قرآن کی ایک تفسیر ہونی چاہتے ہیں کہیں کسی نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی کہیں کسی نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے جب قرآن کی تفسیر کی ہے تو یقینا پیغمبر اور پیغمبر کے بعد آنے والے وارثانی علیہ رسول یہ بات بڑی سراحل کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ میرے چھتے امام امام جعفر سادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے ستر ہزار مامی ہیں قرآن کو کیا معمولی سمجھا ہوا ہے قرآن کو کیا اپنے گھر کی کتاب سمجھا ہوا ہے ہاں ہاں اگر قرآن کسی کے گھر کی کتاب ہے تو اس گھر کا نام ہے آل محمد کا گھر قرآن کسی کے گھر کی کتاب نہیں ہے جس گھر میں قرآن اتنا ہوگا اب اسی گھر کی بات کرتے تفسیر بھی اسی گھر سے لے واقعہ سویٹن میں کہیں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے آج ہم فیصلہ بات کے اس عزیم قرآن میں بیٹھ کر اور جہاں لائف اتنا ہو جا رہی ہے احتجاج ریکارٹ کروارا ہے احتجاج ریکارٹ کروارا ہے خبردار اس قرآن کو میری نگاہ سے نہ دیکھنا اور ہم مسلمانوں کو بھی بتانا چاہتے جاتے کہ آئمہ سے وارسانے قرآن سے تفسیر قرآن لی جاتے جو اللہ آپ نے پحیخور کھڑ لیا کہ وارسانے قرآن سے تفسیر قرآن لی جاتے جو قرآن کا وارس ہے اس سے تفسیر قرآن لی جاتے اس لیے قرآن نے سورہ فاطر نے قرآن کے وارسوں کی طرف اشارہ فرمایا اور بڑے عظیم الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا احبارングشاہ دعواء اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کتاب کا بارس مصطفیٰ بندوں کو بنایا سلامت رہے ہیں یہ آیتیں آپ کی سنیوں یہ آیتیں آپ چوتہ سفر سے اسے جانا سن رہے ہیں کال اسی فرشیدہ پر بیٹھ کر ہمارے آبا و عزتان قرآن سنجھے آج ہم سن رہے ہیں پر ہمارے نسلیں سنیں قرآن نہیں بدلا اس لیے کہ پارش پران نہیں بدلا پران نہ بدلا ہے اس لیے کہ پارش پران نہ بدلا ہے نہ بدلا اس لیے پران نہ بدلا ہے اور تفسیر بھی نہیں بدلا صحبہ و رسم الكتاب الذین استفیدہ من عبادینا ہم نے اپنی اس کتاب کا وانش بنایا خبردار اس کتاب کو لا وانش میں سمجھنا اس کتاب کو لا وانش میں سمجھنا یہ آئی� ہر گشتاف نے قرآن تھی مخاجب ہوئں کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کو لا وانش میں سمجھے یعنی گشتافی ہو رہی ہے تو اس گشتافی سے جماعت یہ ہے سمعہ رسل کتاب اللہ نستفیح نمی intuitive ہم نے اپنی اس کتاب کیاическая اپنے مصطفیٰ بندے کو نہیں مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے صفحہ بندہ نہیں مصطفیٰ بندے اللہ بتا رہا ہے کہ کچھ مصطفیٰ جیسے اور بھی ہیں کچھ مصطفیٰ جیسے اور بھی ہیں اور وہ بھی مصطفیٰ ہے وہ بھی مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ایک مصطفیٰ ہے اور اس مصطفیٰ جیسے اور بھی ہیں اور جو مصطفیٰ جیسے ہیں وہی ہماری کتاب کے باری سمانی ہے تم کتاب تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ اس کی جمع آوری کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی ہے اور ہمیں اس کی تلاوت کرنا اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کی قیرات بھی ہمارے ذمہ اور پھر کہہ لیا ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے میں یعنی سکھ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے آپ نے جملہ یقین پہ پوچھ گئے لیکن کجھے بتایا نہیں کیا کہا اِنَّا نَحْنَا یہ نہیں کہا کہ اِنَّا آنَا یہ نہیں کہا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی کچھ ہے اللہ کے اِن آمہ جو محافظانے قرآن اِنَّا نَحْنَا نَزَّرْنَا ذِكْرَة وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو چودہ سو قرآن سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے چودہ سو قرآن سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے اور قرآن کی کوئی ایک لفظ کو بدل کے نہ دکھا سکتا قرآن یقینا ہر آنے والے دور میں اپنی حقالیت تو ثابت کرتا چلا جاتا ہے تو اس لئے کہ اپنے اپنے اس کتاب سے وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا تو یہ حسین نہیں جا رہے تھے یہ مصطفیٰ بندہ جا رہا تھا یہ حسین نہیں یہ مصطفیٰ بندہ تھا یہ وارثِ قرآن تھا حسین ہے قرآن کی آسم پخصیر بتانے اور بچانے جا رہے تھا حسین ہے دوہید کی روح بچانے جا رہے تھا حسین روح نماز بچانے جا رہے ہیں نماز تو پڑھی جا رہی ہے نماز تو پڑھی جا رہی ہے نماز تو نشکرِ یزیر بھی پڑھ رہا ہے لیکن حسین بتانا جا رہے تھے بے روح نمازیں نہ پڑھو بے روح نمازیں نہ پڑھو بے روح قرآن نہ پڑھو آؤ مجھے دیکھو اگر میں روح نماز نہ ہوتا تو کبھی بھی سجدے میں کچھ نے رسول پر نہ آتا اگر میں روحِ نماز نہ ہوتا تو کبھی بھی سجدے میں پشتے رسول بننا یہ حسین اور میں نے اسی نے جمتا کہا کہ حسین کے ساتھ ایک ایک فرد جو جا رہا تھا وہ سب کے سب مپرسل سب جانتے لیکن تفسیر قرآن کیا ہے کسی نے علی کی بیسر میں بیٹھ کر تفسیر سنی کسی نے حسین مصطفیٰ سے تفسیر سنی اور کوئی حسین کو مجسم تفسیر دیکھ رہا ہے کہ یہ مجسم قرآن کی تفسیر ہے یہ مجسم قرآن کی تفسیر ہے تو سب حسین کے کسی جا رہے ہیں اور ایک ایک شخص مفسر قرآن اس لیے کہ سب حسین کو پہچانتا ہے اب بتایا جو حسین کو پہچانتا ہے وہ قرآن کو پہچانتا ہے جو حسین کی تفسیر جانتا ہے وہ قرآن کی تفسیر جانتا ہے تو حسین جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں حسین توہید کی روح کو بچانے جا رہے ہیں رسالت کی روح کو بچانے جا رہے ہیں نبوت کی روح کو بچانے جا رہے ہیں بتانے جا رہے ہیں کہ تمہارے سر کا سیاہ بتا چکی ہے بتانے جا رہے ہیں کہ نماز کیا بتانے جا رہے ہیں کہ روضہ کیا بتانے جا رہے ہیں کہ حج جو سکات و جہاز کیا بتانے جا رہے ہیں کہ نکلا ہوں امر بالمعروف ہونا ہی ان منکر کیلئے میں نکلا ہوں میں تمہیں بتاؤں گا کہ معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا تو حسین مجھا سب تقسیر قرآن برد کے نکلے گا تو حسین جمعہ میں آپ کے حوالے کے محچاتا جا کے پڑھئے مدار جن مبوہ شاہ دلال محدث دہلی دہلی تقریر ہے تو اسی انداز سے میں آپ کی حوالے جمعہ کروں گا مدار جن مبوہ شاہ دلال محدث دہلی آج اعتراض اگر ہوگا حسین یاد رکھو میرا جن اللہ عالم اسلام سے لیے ایک اہم قرآن پیغام ہے کہ جب جب حسین پر اور علی پر اور اولاد علی پر اعتراض ہوتا رہے گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چاہے اس سے فائدہ اٹھا کر قرآن کی مستقی صرف جتنا مسلم امہ اعتراض علی حسین اور آلی رسول کرے گی اتنا ہی دیگر امہ کے اعتراض قرآن بنا دے گا آپ جب باریسے قرآن کو حلقہ بنا دے گی آپ جب باریسانے قرآن کو حلقہ بنا دے گی تو وہ قرآن کو حلقہ بنا دے گا اس لیے یہ مجالس برما ہو رہی ہے تاکہ بتایا جائے میرے روجوان دوست جو پڑھنے کے عادی ہیں تو فوراً اس مواعیت تک ہوتے ہیں اور پیغمبر مدیدے کے گلیوں سے گزرتے پر اپنے خجرے کی طرف جا رہے ہیں تو ہر گھر سے رونے کی آواز شروع ہے ہر گھر سے رونے کی آواز شروع ہے عورتیں رو رہی ہیں پیغمبر نے اپنے احساس سے پوچھا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں یہ قواتین کیوں رو رہی ہیں تاکہ یہ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی ہیں جو اوہد میں شہید ہوئے ہیں ان کو رو رہی ہیں تو پیغمبر نے کہا اے کاش کوئی میرے چچا حمزہ پر بھی رونے والا ہوتا سلامت رہاں مدارد میں ہوا عبداللہ محدد سے اے کاش کوئی میرے چچا حمزہ پر بھی رونے والا ہوتا ہوتا ہے ابھی پیغمبر اپنے گھر پہنچے تھے کہ ایک بار عورتیں جو مدینہ کے گھروں کی عورتیں تھی وہ اپنے سر پر سر آب ڈال کر پیغمبر کے حجرے کے سہن میں آ کر بیٹھ گئی اور رونا شروع کی پیغمبر نے کہا یہ عورتیں یہاں چون آئیں کہا کہ یہ رونے آئیں کہا کس کو رونے آئیں کہا آپ کے چچا حفظہ کو رونے آئیں سنیں گے آپ پیغمبر کے گھر میں عورتیں رو رہی بڑی آسانی سننا ہے آپ زمینہ میں عزیزو پیغمبر کے خرم سہنے رسول میں نہیں یہ سہنے رسول نہیں ہے یہ سہنے قرآن ہے یہ سہنے اسلام ہے یہ سہنے قرآن ہے تو سہنے اسلام میں بیٹھ گئی اور کے ہورے گریہ کر رہی ہیں تو پیغمبر نے کہا کس پر گریہ کر رہی کہا آپ کے چچا حفظہ پر گریہ کر رہی ہیں جیسے ہی سنا کہ میرے چچا حفظہ پر گریہ کر رہی ہیں تو کیا ہونا چاہتے ہیں صدر اسلام کا واقعہ ہے ابھی تو اسلام اپنی ترتیب کی منازل میں ہے ابھی تو اسلام آپ اپنے اٹھنے کی منزلوں پر اپنے تعمیر کی منزلوں پر اسی وقت یا رسول اللہ فیصلہ کروا دیجئے یا رسول اللہ اسی وقت فیصلہ کروا دیجئے کہ رہونا حرام ہے یا حلال تاکہ جھگڑائی ختم ہو جائے تو اب رسول جھگڑا ختم کروا رہے ہیں اب رسول جھگڑا ختم کروا رہے ہیں اب رسول اطلاع ختم کروا رہے ہیں یا رسول اللہ اسی وقت فیصلہ ہو جا رہا ہے کہ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے تو پہلا جمعہ تو یہی کہا تھا مدینے کی دلیوں سے گزرتے ہوئے اے کاش میرے چچا حمزہ پر بھی رونے والی میں روتی یعنی پیغمبر کی خواہیش ہے شہید پر رویا جا پیغمبر کی خواہش ہے شہید پر رویا جا کیوں یا رسول اللہ شہید تو زندہ ہو جا ہو جا تو پیغمبر نے کہا ہاں زندہ پر بھی رویا جا سکتا ہے زندہ پر بھی رویا جا سکتا ہے یا رسول اللہ ابھی فیصلہ کروا دیجئے کہا کہ کس پر رو رہی ہے کہا کہ آپ کے چچا حمدہ پر رو رہا ہے تو آپ سنیں گے جملہ شاہ عبداللہ حدیث لہبیت مداری جل اموہ لکھ رہا ہے تحریف فرمارے تو فوراً رسول اللہ نے ان تمام رونے والوں کی طرف دیکھ کر دیا دیکھ رہے ہیں میرا اشارہ دیکھ رہا ہے تمام رونے والوں کی طرف دیکھ کر دیا رضی اللہ عن کن وعن اولاد کن وعن اولاد کن اللہ راضی ہو ان رونے والوں سے سلامت رہا اللہ راضی ہو ان رونے والوں سے تو ہمیں نہیں بتا کہ رضی اللہ کسے کہتے ہمیں تو یہ معلوم ہے جو روتا ہے وہ رضی اللہ ہوتا ہے روتا ہے رضی اللہ ان تمام عورتوں سے اللہ راضی ہو اب صرف یہ نہیں کہا ان تمام عورتوں سے اللہ راضی ہو اعتباد کی قسم کیا جملہ کہا وہ ارولاد کن وعن اولاد کے ان اولاد سے مقال، یہی پر جملہ نہیں رکا اور ارولاد کی قنا وعن اولاد کے ان اولاد سے اللہ راضی ہو یعنی جو روتا ہے پیغمبر کی رو سے اس کی اولاد کی اولاد بھی رضی اللہ ہوتی ہے اس کی اولاد کی اولاد سے بھی اللہ راضی ہوتا یعنی رونے والوں سے اللہ راضی ہے رونے والوں سے اللہ راضی ہے اللہ رونے والوں سے راضی ہے اور کون کہہ رہا ہے پیغمبر دعا دو ہے تو کوئی ہے جو ملے یہ بتائے کہ پیغمبر کی دعا رد ہو پہ دو پہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتا پیغمبر کی دعا قبول ہے مراج کا قبول ہے تو اللہ آج بھی رونے والوں سے راضی ہے تو یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ اللہ جن سے راضی ہے یہ ان سے ناراضی ہے کون لوگ ہیں وہ جن سے اللہ راضی ہو وہ ان سے ناراضی ہو بھائی بھائی بات ناراضی کی نہیں ہے بات ہے اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دیکھئے یا تو اصحاب کے نام میں رضی اللہ نکتا یا رونے والوں کے لئے پیغمبر نے کہا رضی اللہ سلامت رہے حسن سادی صاحب تشریفیہ ہے خدا ان کا سایہ سلامت رکھے حسن سادی صاحب بات چلیں کہ رونے والوں پر اور آپ ایک ساکر ہیں ماشاءاللہ رولاتے بھی ہیں روتے بھی ہیں تو بات ہو رہی ہے رونے والوں رضی اللہ عنہ ان سے اللہ راضی ہو ان سے اللہ راضی ہو تو رونے والوں سے اللہ راضی ہو حضرت عبداللہ ابن عباس بات شہادت حسین اتنا روئے ہیں کہ آنکھیں سفیت آنکھیں سفیت بات شہادت حسین لگا ہوا ہے کیا کہ پڑھئیے گا بات شہادت حسین اتنا شہادت حسین پر روئے ہیں آنکھیں سفیت آنکھوں کی مینائی چلی گی حضرت عبداللہ ابنے عباس جملہ دینے جا رہا ہے اب جملہ میرے نوجوان دوستوں درد میں پہنچانا چاہ رہا ہے جن کے دن ترو تازہ رہتے ہیں اور جن کے دل اور جن کے دماغ جملہ اصول اور محفوظ کتے کے لئے تیاری تمجھے فرما دیں اب میں نے جملہ کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ ابنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لکھا ہوا ہے کہ بات شہادت حسین بہت روئے حسین کی شہادت پر روئے زندہ پر روئے تو اب جملہ میں آپ کی حوالے کرنا چاہتا حضرت عبداللہ ابنے عباس سہادیہ رسول ہے بڑے موڑے بطر سہادیہ رسول ہے تو بس جملہ لے جائیے اگر سمجھ میں آ جائے مجھے ہاتھ اٹھا کے ضرور بتائیے گا جملہ اب تک پہنچ گیا جو رونے پر عبداللہ ابنے عباس کا حشر ہوگا وہی حشر ہمیں بھی قبول سہادیہ رسول ہے سہادیہ رسول ہے کیا 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 نہیں سہادیہ 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 رونہ سرح سیڑا سیرتِ صحابہ رسول کے دوستوں بھی سیرت اگر آر اس دور میں ہوتے ہیں تو چودہ سو پرنس کا فاصلہ آگیا یعنی تابعین بھی اور تمہیں تابعین بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں رہتا کوئی اختلاف نہیں رہتا بعد میں لوگ آتے گئے کہیں سے کوئی داخل ہوا اس سے کوئی داخل ہوا اس سے دیکھا یہ رونا تشریح اسلامی کا سبب بن رہا یہ رونا توضیح اسلامی کا سبب بن رہا یہ رونا رفاتِ دین کا سبب بن رہا انہوں نے کہا کہ رونا ہی سبب کر دیا جائے رونے کو ہی آجا ہے رونا کوئی معمولی چیز نہیں یہ رونا بہت بہت علم والوں کا مشغلہ یہ رونا علم والوں کا مشغلہ ہے علم والوں کی مشروفیت ہے علم والوں کا کام ہے رونا جا کے پڑھئے صحیح بخاری تین سال پہلے میں نے یہ حوالہ دیا اور آج جو جو موضوع میں آ رہا ہے جو دوہر آ رہا ہے صحیح بخاری اس میں بابِ صدقہ ملکسو بابِ چپٹر ہے صدقے کا سورہ جب چار کے حرم میں جو صدقہ دیا جاتا ہے اس چپٹر میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے حدیث کسی کسی اور موضوع پر ہے لکھی کسی اور موضوع پر ہے بابِ اکاتی ہے باز حدیثیں آپ کو صحیح بخاری میں اس کے عزم موضوع میں نہیں کرے گئی آپ کو کسی اور موضوع میں کسی اور چپٹر میں کسی اور باق میں بہت جائیں گے بڑا کام کیا ہے امام محمد اکیسی اسمائیل بخاری میں تو اب ان کو خیراجی احساسنال پیش رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے کہ بابِ صدقہ فرقصور لکھا ہے کہ پیغمبر نے نمبر پر بیٹھ اپنی امت کو مخاجب کیا صرف اصحاب کو مخاجب نہیں کیا اگر صرف اصحاب کو مخاجب کرتے تو بات وہیں تک رہ جاتی ہے جہاں تک اصحاب سے اصحاب کو کبھی نہ کبھی تو اس دنیا سے جانا جاتا اصحاب کے بعد تابعین ہے تابعین کے بعد تابعین ہے اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے تو رابیوں کا آگے بڑھتا ہے پھر ان میں نجال ہے تمام چیزیں لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یا اصحابی کیا کہنے پیغمبر نے کہا یا امت محمد یا امت محمد اے امت محمد اے امت محمد اجازت ہے احدیس میں اس کیسے آپ کی توجہات کا بڑا شکر دار ہو کہ شکر کے اس پہر آپ بڑی قادات کے دشیب لانچے اور یقینا جہاں جہاں میرا جانا ہوتا ہے وہ آر سب پر حیرت کر رہے ہو جہاں جہاں دنیا کے جس کتے میں میرا جانا ہوتا ہے وہ فیصل آباز کے اس اشریف پر بڑی حیرت کر رہتا ہے سبح کے سات بجے اور لوگوں کی تسکر تعداد اور لوگ بھی جاگتے ہوئے لوگ بھی جاگتے ہوئے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جو شبہ حجرت سو جانے والے کی مارفت رکھتا ہے وہ ہی جاگتا پدلی سو جاگتا ہے wys preлагا ہے مارفت رکھتا ہے مارفت rکھتا ہے مارفت rکھتا ہے مارفت رکھتا ہے سلامت رہے ہیں آپ سر کو خوضہ نظر پاک سے محفوظ فرف آئے تو عرشی کر رہا جا کہ احمد نے کہا یا امت محمد اے محمد کی احمد اب جہاں تک احمد محمد جا رہی ہے وہاں تک آب آدھے رسول جا رہی ہے ہم بھی تو امت ہے محمد ہے اس پورے ہوئے عرش پر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں جدیلی مسلمان ہیں سب محمد کی امت ہے اور پیغمبر سب سے آشنا ہے سلامت رہے ہیں پیغمبر سب سے آشنا ہے وہ نبی نبی نہیں جو اپنی امت ہے ایک فر سے آشنا نہ ہو تو نبی تو ہماری معرفت رکھتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم بھی نبی کی معرفت رکھتے ہو نبی تو ہمیں پہچانتا ہے نبی اپنی امت کے ایک ایک فر کو جانتا ہے پہچانتا ہے تو کہتے ہیں یا امت ہے محمد اے محمد کی امت ہے اپنے آپ کا نام لے کے گھرے ہیں اے محمد کی امت ہے یعنی قیامت تک پیغمبر پیغام دے رہا ہے لَوْ تَعْلَمُونَ مَعْلِمْ تُو اگر آپ کی اجزت ہو تو چپلے بورے گھر بھر گھر لَوْ تَعْلَمُونَ مَعْلِمْ تُو جو میں جانتا ہوں اگر وہ ہی تمہارا بھی علم ہوتا ہوتا ہے جو میرا علم ہے اگر وہی تمہارا بھی علم ہوتا ہوتا لَزَحِدْتُمْ قَلِلَمْ بَلَبَكَئِتُمْ کَسِيرًا جو میں جانتا ہوں اگر وہی تم بھی جانتے ہوتے تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ تم ہستے کم اور روتے زیادہ یعنی رونا علم والوں کا حرم رونا عالموں کا حرم گریہ کرنا عالموں کا حرم جس کا علم بڑھتا ہے اس کا گریہ بڑھتا جس کا علم بڑھتا ہے اس کا گلیا بڑھتا ہے جو حقیقت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی روحانسہ ہوتا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں اتنی نمی آتی جاتی جو حقیقت کے قریب جاتا ہے اس کی آنکھوں میں نمی آتی تو حقیقت کو پانے لگتا پھر دنیا سے اس کا دلوں کے ماں کھڑ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے اور چاہے مجھے اور مارے پچھائے تو علی بھی ممبر سے معرفت کی باتے کر رہے ہیں حسن نے بھی ممبر سے معرفت کی باتے کی حسین نے بھی ممبر سے معرفت کی باتے کی جاؤ علی کے خود بات توحید پڑھیں جب آپ پڑھیں گے علی کے خود بات توحید تو آپ کو پیغمبر کے بعد علی سے زیادہ کوئی اور عارف توحید نظر نہیں آگے جس نے جبلا محفوظ کیا ہے اس کو برا سلام پیغمبر کے بعد علی سے زیادہ کوئی عارف توحید ہوئی کتنی توحید پر گفتے ہو علی نے سمجھایا ہے کہ توحید ہے کیا صرف یہ ہی نہیں کہ ہم نے پڑھ دیا اللہ الہیداللہ اور بس ہم نے پڑھ دیا اشہدوان اللہ الہیداللہ اور بس اشہدوان محمد الرسول اللہ اور بس جس کا سجدہ کر رہے ہو اسے پہچانتے بھی ہو جس کا سجدہ کر رہے ہو اسے پہچانتے بھی ہو اس کی معرفت بھی ہے جانتے بھی ہو کس کا سجدہ کر رہے ہو ایسا تو نہیں کہ عادت کا سجدہ ہو رہا بتایا علی بتایا آیا رسول کے بارسوں کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہائی نما کنتو تم جہاں پر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ اس لئے کہا کہ ہر وقت اس کا ذکر ہوتا رہے کمچھو ہے سجدہ کہا کہ ہر وقت اس کا ذکر ہوتا رہ کہاں سے معرفت کی بات شروع کر رہا کہ معرفت کا تقادہ یہ ہے جہاں سے بات شروع ہو رہے ہیں اور یہی سے میں وسائل معرفت پر بات کرتا ہوا وہ آپ کے ساتھ موزن گفتگو کروں گا انشاءالتہ العظیم امام زمانہ تاہید امام زمانہ اس پر بات ہوگی رہے ہیں کہ کہاں سے بات شروع ہو رہے ہیں کہ علی نے بتایا کہ پہچانے اصل معرفت ہے اصل پہچانے نہ ہے خدا خدا جس مقصد کے لئے خلق کیے گئے ہو اس مقصد کا نام ہے عرفان توحید جاکہ بتاؤں گلیاں گلیاں کہ حسین مجلس کا ایک ہی عنوان ہے اور وہ ہے توحید توحید حسین کے اقدام کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا وہ تفاہ توحید کوئی اور خدا نہ بننے پائے فیرونیت شام میں تعمیر ہونے جا رہی تھی شام میں ایک نئی فیرونیت تعمیر ہونے جا رہی تھی آپ حسین کے لئے ضروری تھا کہ مدینہ چھوڑے چھوڑے آپ حسین کے لئے ضروری تھا کہ مدینہ چھوڑے جیسے موسیٰ کے لئے ضروری تھا کہ اپنا گھر چھوڑے موسیٰ نے بھی گھر چھوڑا اور آئے فیرون کے دربار دربار ایسے حسین نے بھی گھر چھوڑا اور بتانا چاہا دنیا تو کہ جب تک رسول و آل رسول کوئی مسئلت پر بیٹھ کرنا ہے فیرون نہیں مل سکتا کوئی مسئلت پر بیٹھ کرنا ہے امروض اور شرطات نہیں مل سکتا اگر حسین یہ کام نہ کرتے تو قریب تھا کہ یزید علوہیت کا دعویہ کرتے کیوں آپ کو اس جبنے پر اعتراض دے قریب تھا کہ یزید علوہیت کا دعویہ کرتے میں ہی خدا ہوں اس لیے دیکھیں مسائل نہیں ہے اس لیے کہ جب تربار میں قافلہ پہتا ہے تو یزید نے اپنے ایجنڈے کا اعلان کیا اپنے مقصد کا اعلان کیا اس سے پڑھ کر تو فیرونیت کا کوئی پیغان ہوئی نہیں سکتا تھا کوئی یزید نے کہا سنا جملہ اعلان آپ کے حوالے ہیں پٹھپن سے آگی جملہ سن رہے ہیں نہیں نہیں سننے کی جملہ پہنچ جا اس نے بھڑے دربار میں جب آگے رسول دربار میں آئے اس نے ایک ہی اعلان کیا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن گتنا نہ کوئی فرشتہ آیا لیکن تو اس نے اعلان کی کہ یہ بلی حاشر نے ان کو مال حاصل کرانے کے لیے ڈھوم نہ جائے یعنی وہ خود چاہتا تھا کہ وہ فیرون بن جا وہ خود چاہتا تھا کہ خدا بن جا تو اس لیے حسین کا اقدام ناگزید حسین کا اقدام ضروری تھا حسین چلے معرفت توہیر کے لیے چلے ان خدموں کو اپنے سہر سے پسا کر چلے جو خدوے حسین کے بابا نے ممبر سلونی پر دیو ممبر سلونی پر دیو ابھی کہا الحمدللہ اللذی لا یعلغ مرحته القاعدون ولا یعسی نعمہه العادون ولا یودی حقہ المجتهدون اللذی لا یبرقه قعد القمہ ولا یناله خوف القتن اللذی لیسا لسفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا حد محدود کمی کہہ رہے ہیں من فمن وشفظناه فقد سناه ومن سناه فقد جزاؤ ومن جزاؤ ومن جزاؤ علی کہہ رہے ہیں اب خدوے کا پہلے ترجمہ سن لو اور اس کے بعد دورا جملہ کامل کرتا اور آہستہ آہستہ دورا جملہ سننے لگا علی نے کہا الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدھتہ القاعدون ولا یعسی نعمہہ العادون ولا یودیہتہ المجتهدون خدا کی قسم اسی خدا کی قسم اس کا نام اللہ کوئی تعلیٰ تعلیٰ کہنے والا اس تک نہیں پہن سکتا یہ تبلیغ کرنے والے کیا جانے کہ اللہ کون ہے یہ مدھا کرنے والے اللہ کی مدھا کی گہرائیوں تک نہیں پہن سکتا یہ فہم و کمان تو آخری حدوں پر لے جانے والے کیا جانے کہ اللہ کون ہے اور علی نے ایک جملہ کہا مریشان دونی علی نے ایک جملہ کہا علی نے کہا ولا نعدون موجود ایک جملہ علی نے کہا علی نے بہت سے جملہ کہے لیکن میں اس جملے تک آپ کو لانا چاہا اللہی لای سپنے صفت نہیں عدن محدود ولا نعدون موجود وہ وہ ہے کہ جس کی صفت کو محدود نہیں کیا جا سکتا جس کے صفت کو محدود نہیں کیا جا سکتا صرف 99 ناموں میں اسے محدود ہے نہ سمجھا کہ صرف نتان میں ہی اس کے نام ہے نہیں نام تو اس کے بہت سے ہزاروں کے تاریخ نام ہے لاکھوں کے تاریخ نام ہے صرف نتان میں نام نہیں اور پھر ایک جملہ کہا ولا ناتون موجود میں سب میرے ساتھ اس جنے کی تشریف کرنے جا رہا ہوں ولا ناتون موجود 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 کا مطلب ایکسس کرنا ایکسسٹنس کو کہتے ہیں موجود ہونا ایکسس کرنا بار بار جملہ کہہ رہا ہوں ایکسس کرنا موجود ہونا آپ یہاں موجود ہیں میں یہاں موجود ہوں اس سے کوئی اندار نہیں کھ رہا اس لئے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ایکسسٹنس ثابت کریں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں ہمارا وجود یہاں پر hotحارم Parrot اس لئے ہم یہاں ایکмен ازرے کو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی آواز سن رہا ہے عالی کیا کہہ رہے ہیں بلاناتون موجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حمد تو ایکسسٹ ہی نہیں کرتی ایرانی کا جملہ جو ہے ایرانی کا جملہ تو اس پہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی حمد ہے ہی نہیں اللہ کی حمد ہو نہیں سکتی یا لگ جملہ یا اللہ کی حمد نہیں ہو سکتی یا لگ جملہ علی کہہ رہے ہیں اس کی حمد تو ہے ہی نہیں اس کی حمد تو ہے ہی نہیں آپ کیا تذیر فرما اس لئے کہ آپ کو دیکھ دی رہا ہوں اور آپ کو جانتا اور پہچانتا ہوں تاریخ اس کی ہو چکتی ہے جسے پہچانا جا رہا ہو تو اللہ کی مدہب اللہ کی مدھد اللہ کی کفاس اللہ کی تاریخ تو ایکسیس نہ کرتی اس لیے کہ اسے کسی نے پہچانا ہی نہیں تو میں اگر الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو میرے کے یہی جملہ کافی ہے اس لیے کہ میں اللہ کو بس کسی طرح جانتا ہوں کہ جیسے مجھے پہچانوایا گیا اللہ کی تعریف کرنے کا ہم نہ مجھے حاصل ہے نہ آپ کو حاصل ہے اللہ کی تعریف کرنے کا ہم مجھے ہی حاصل ہے جس نے اللہ کو بیسے پہچانا ہو جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے اس لیے میں امہ نے کہا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے خوبہ کے ساتھ دل بولا علی مولا خوبہ کے ساتھ دل بولا علی مولا ربا صاحب کی سہتہ سلامتی کے لیے باوزہ پلانتا سلامت بس کتب ہو رہے یہ باقی اللہ کو وہ پہچانے اللہ کہا کہ ہم وہ کرے اللہ کی سلام وہ کرے مکمل فرد کہ جو اللہ کو جانتا بھی ہو پہچانتا بھی اور اللہ کو جاننے کی منزل میں سب ہے لیکن پہچاننے کی منزل میں دو یا تو رسول جانی جو تعریف رسول و علی کریں گے وہی تعریف آخری تعریف ہوگی وہی تعریف اولین و آخرین تعریف ہوگی تو چونکہ رسول نے کہہ لیا کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے تو اب جو تعریف رسول کریں گے وہی تعریف حقیقی تاریف جو تاریخ ولی کرے گے کوئی تاریخ حقیدی تاریخ ہوگی نہیں تو حسین حقیدی تاریخ خدا لے کر چلے اور اگر حسین کو مارے فتح خدا نہ ہوتی دیکھئے میرے نوجوان دوست اس جملے کو پہلوچ کریں کہ حسین نے جب پہلی دخوا مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے مکہ سے پھر مدینہ گئے اور مدینہ سے پھر اس کے بعد حسین ارام کی طرف پہلے تو مرتبہ یہ سفر ہوا مدینہ سے مکہ گئے اور مکہ سے پھر مدینہ آئے ہیں اور مدینہ سے یہاں سے یہ ارام کا سفر ہوئے ہیں دو مرتبہ رفصت ہوئے ہیں اسی مرتبہ کہ اس کے بعد جنابہ مسلم کو بھیجا ہے اور ارام کا سفر اور گوپے کا سفر ہوا تو اب جب حسین نے مدینہ چھوڑا یہ جملہ کہنے میں آسان ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دی جملہ اس وقت آپ کو اس کی حیثیت پر حیثتہ اندازہ ہوگا کہ جب آپ چودہ سو برس پہلے کے محلے حقوق مدینہ میں جا کر حسین کو دیکھیں کہ حسین کا مدینہ چھوڑنا کوئی معمولی بار نہیں بار نہیں حسین و حسین تفسیر کی بز کی سجاتے ہیں تفسیر کی بز کی سجاتے ہیں امام حسین اپنے دور پر خطبہ دیتے رہے ہیں اس کے بعد امام حسین اپنے دور میں درست کوہیز دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اصحاب سیکڑوں کی تعداد میں لوگ تو حسین و حسین کے خطبات کو شریف ہوتے ہیں اور سب کے دل حسین و حسین کی طرف پائے ہیں تو حسین کا مدینہ چھوڑنا تو اماملی بار نہیں بات ادھر مکہ میں جناب عبداللہ اپنے صبح وہاں طاقت حاصل کیے ہوئے تھے اس لئے کہ جب یزید نے اعلان کی جائے کہ اب میں خلیفہ ہوں اور میری بھائیت کی جائے تو ادھر سوز تھا مکہ میں جناب عبداللہ اپنے صبح رضی اللہ خلیفہ اور جب حسین صلیح مدینہ سے مکہ کے ہائے تو جناب عبداللہ اپنے صبح کا جتنا زور تھا تو سارا کا سارا حسین کی طرح ملتقل ہوگا یہ پرزند رسول رسول کا نواسہ ہے وہ کئی معمولی بات نہیں حسین کے ساتھ ایک منزل پر ایسی منزل آئی ہوئی پریشان تو نہیں ایسی منزل آگئی کہ ایک منزل پر حسین کے ساتھ دو لاکھ افراد سے دو لاکھ افراد سے حسین کے ساتھ حسین چاہتے نے دو لاکھ کا لشکہ تیار کرتے اور نکل پڑھتے حکومت کے حصول کے لئے لیکن حسین کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں تھا حسین کا مقصد توہید کو دلوں میں بسا لینا چاہتے ہیں چھوڑا بڑی آسانی سے آپ نے سنا توہید کو دلوں میں بسا دینا چاہتے ہیں اور توہید کو دلوں میں بزریے دلوار نہیں بسایا جا سجا اسپیر میں گئے تھے نا آپ توہید کا پیغام نہیں اسپیر گئے تھے آپ توہید کا پیغام نہیں بزریے دلوار گئے جو کیا ہوا آج انہی علاقوں سے قرآن کی توہید ہوئے ہیں تو دلوار کے لئے سے جو پیغام جاتا ہے وہ محدود ہے محدود وقتی لی ہوتا لیکن جو مظلومیت کے ذریعے سے پیغام جاتا ہے وہ عبدالعباد پر جاتا حسین نے ثابت کیا کہ لاوہ مستفرہ میں نے توہید کے لئے جاتا ہے دو لاکھ افراد حسین نے خدمہ دیا دیکھو ہم ملکمال کے لئے نہیں جاتا ہے ہم اتدار کی لالش میں نہیں جاتا ہے ہمارے قافلے کا پیچھا موت کر رہا ہے ہمارے ساتھ ساتھ موت چل رہی ہے جو اپنے سر کو اپنی عدیلی پر رکھنے کی جرت رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے اس طرح لوگ کب ہونا شروع حسین نے اپنی طاقت کو قبض کیا اپنی طاقت کو جانبوش کے قبض کیا اس لئے کہ حسین کو یقین والے نفوز چاہدے جاتا ہے حسین کو صاحبانِ معرفت چاہدے جاتا ہے حسین مدینے سے بھی صاحبانِ معرفت لے کے چلے اور کربنا تک آ کے حسین کے ساتھ بہت تک صاحبانِ معرفت رہ کر رہے ایک ایک اپنی جگہ معرفت کی بدلیوں پر پائے سکتا ہے کسی سے بھی متوسر ہو جاؤں کسی سے بھی منزلک ہو جاؤں تم توحید کے رستے پر لکھ جاؤں اس لئے ایک ایک نفس کو لے کر ایک ایک زی نفس کو لے کر ساتھ چلا اور بڑی عظیم مندل ہے کہ حسین نے اس مدینے کو چھوڑا جسے مدینے رسول کہتے ہیں جسے نانا کا مدینہ کہتے ہیں نانا کی قبر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا حسین اپنے نانا سے بس بحفت کرتے تھے حسین اپنے نانا سے بڑی بحفت کرتے تھے حسین اپنے نانا کے سینے پر سویا کرتے تھے پچپن میں نانا کا سینے سا اور حسین کا سینہ حسین اپنے سینے کو نانا کے سینے سے لگا کر سو جا سو جا ہرام سا نانا کا سینہ حسین کا بستر سا حسین کو نانا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ایسے ہی دختر حسین کو بھی حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی سکینہ کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی اسی لیے سکینہ کو تو لے کر چلے سنیں کہ سکینہ کو تو لے کر چلے لیکن سہرہ کو چھوڑ گئے حضرکم اللہ فاطمہ سہرہ کو چھوڑ گئے جانا ہے بہت گڑی منزلیں بہت عظیم منزلیں ہیں نانا کی قبر پر آئے رخصار قبر رسول پر رکھ دیا اتنا روئے کہ قش آ گئے حسین کی آنکھ بند ہو گئی خواب میں نانا کو دیکھا حسین وعدے کے عیفہ کا وقت آ گیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا حسین اللہ تمہیں اپنی راہ میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے حسین نے ایک بار آنکھ کھول کر بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد پہن کو سینے سے لگا لیا اب پہن نے کہا بھئی نانا کی قبر سے تو رخصت ہو لیے وہ چند قدم پر امہ کی قبر وہ میری ماں زہرہ کی قبر ہے امہ زہرہ سے تو رخصت ہو لے آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں یہ صبح کا وقت عجیب وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی بار کرو یا نہ کرو بس حسین کہہ دو تو رونا آ جاتا ہے عجیب وقت ہے یہ صبح کا وقت بس تم نے کہا حسین ایک بار آنکھیں بھی گئی میں دیکھ رہا ہوں کیسے آپ رو رہے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے ان روتے ہوئے چہروں کو مادر حسین بھی دیکھ رہی ہوں گی تمہارے ان روتے ہوئے چہروں کو مادر عونو محمد بھی دیکھ رہی ہوں گی شام والی بیوی بھی دیکھ رہی ہے مادینہ والی بیوی بھی دیکھ رہی ہے میرا دل کہتا ہے علماء اس جملے کو لکھ گئے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں خطفہ اس جملے کو کہ گئے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ زہرا ایسے میں جب رونے والوں کو دیکھتی ہیں تو اپنے بابا رسول انساء سے کہتی ہے بابا بابا انہوں نے حسین کو صفحہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے انہوں نے سکینہ کو تماجے لگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے انہوں نے حسین کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے ہر بھی ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کے گھر کا محبت ہو ایسے ہی گلیا کرتے جانا ہے حضیدو ایسے ہی گلیا کرتے آؤ میرے ساتھ ساتھ ہاں حسین مدینہ چھوڑ لائیں کہا وہ دو قدم پہ میری امہ زہرہ کی قبر دو قدم پہ امہ زہرہ کی قبر ہے یہ چھوڑنا سا قافلہ چلا یہ چھوڑا سا قافلہ شب کی ساتھی میں چلا پردے کا انتظام بڑا سخت تھا حالانکہ دو بہنے جا رہی Think پردے کا انتظام بڑا سخت تھا اس لیے سخت تھا کہ عباس qualcosa اس لیے سخت تھا پردے کا انتظام کہ عباس موجود ہے عباس پردے کا انتظام عباس کے ہاتھ میں دلوار ہے اور عباس پردے کا انتظام کرتے ہوئے اپنی پہنوں کو اپنے چلوں میں لیتے ہوئے جندل وقی میں پہنچے اب زینب نے جیسے ہی ماں کی قبر کو دیکھا زینب کا دل چڑپ گیا بی بی کا دل چڑپ گیا تڑپا شہزادی کا دل چڑپا اپنی ماں کی قبر سے لپڑ گئی اپنا رکھ سارا عبر زہرہ پر رکھ کر ایک جملہ کہا اممہ مجھے معاف کر دینا اممہ میں کل سے تمہاری قبر پر چراغ جلانے نہ آسکوں گی اس لیے کہ اممہ کل میرا ماں جایا حسین مدینہ جھوڑ رہا ہے اممہ تمہیں مجھ سے بادہ دیا تھا کہ جدر حسین جائے ساتھ جانا اممہ میں کل حسین کے ساتھ جا رہی ہو لیکن بادہ کرتی ہو کہ اگر کبھی واپس آنا ہوا تو میں تمہاری قبر پر چراغ جلاؤں گا حجر کو مددہ اممہ کبھی واپس آنا ہوا تو تمہاری قبر پر چراغ جلاؤں گی لرز رہی تھی قبر سیدہ لرز رہی تھی قبر زہرہ ایک بار یہ بہن بھائی قبر سے اٹھے تو فضہ کہتی ہے میں نے عجیب دل خراش مددر دیکھا میں نے دیکھا کہ قبر زہرہ پر لرزہ تاری تھا اور قبر سے آباز آ رہی تھی ماتم کر کے سننا قبر سے آباز آ رہی تھی اے میرے بچوں اپنے کو تنہا نہ سمجھنا جہاں جہاں تم جاؤگے یہ اجھنی ہوئی ماں ساتھ ساتھ جائے گی ارے حسین کربلا باد میں پہنچے شہرہ پہلے سے موجود حسین کے مقتن کی خواہ ماتا میں حسین پہنچے کو ٹھا ساتھ پہنچے یا حسین ya حسین یا 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 الحسین یا حسین یا حسین یا حسین کوئی خسین سا سجدہ بہلا آدھا تو کرے کوئی خسین سا سجدہ بہلا آدھا تو کرے کوئی خسین سا سجدہ بہلا آدھا تو کرے